اوزباللہ من الشیطان الواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احباب ایک دفعہ برسا خوش آملیت کہتے ہیں آپ تمام احباب کو آپ کے اپنے چینل اسلام ایڈوائزر میں دوستو آج کی اس انفرمیٹیف ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان چند ایسے نقائص کے بارے میں جو نقائص ہماری زندگی کے اندر بہت زیادہ پرابلمز کریئٹ کرتے ہیں مسائل پیدا کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا خبر ہی نہیں ہوتی اور ان کی وجہ سے ہمارا لائف سٹائل بڑے برے طریقے سے متاثر ہوتا ہے بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں کو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ان چیزوں کی وجہ سے ہم نہیں کر پاتے کیونکہ کچھ ایسے پرابلمز ہم لوگوں کے روزانہ کی بنیاد پر ٹیکل کرنے پڑتے ہیں جن مسائل کی وجہ سے ہماری رسک کے اندر بھی کمی آتی ہے ہماری جو زندگی گزر رہی ہے زندگی کے میار کے اندر بڑی تبدیلی آتی ہے اور گھر کے اندر جو خیر و برکت ہے وہ کم ہو جاتی ہے آج ہم کوشش کریں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے عوامل پر بات کی جائے کہ ان کو کیسے آپ ریجیکٹ کر سکتے ہیں کیسے چھوڑا جا سکتا ہے اور گھر کے اندر برکت کیسے لائی جا سکتی ہے اس سے پہلے کی ویڈیو میں آگے بڑھا جائے ہمیشہ کی طرح آپ آباب سے گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور آنے والی انفرمیٹیف ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کو آن کر لیجئے آباب کومنٹ سیکشن میں درودپاد کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے اپنا نام تحریر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو معاملات آپ آباب کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں بہت ایسا ہوتا ہے کہ ہم چیزیں فر گانٹڈ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں چیزیں عطا کرتی ہے ہمیں اپنی نیورتوں برکتوں سعادتوں سے مالا مال کرتی ہے لیکن ہم کچھ ایسی چیزیں اپنی زندگی کے اوپر تائری کر لیتے ہیں اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں جو معصوہ دکھ کے تکلیف کے پریشانی کے پرابلمز کے اور ہمیں کچھ بھی نہیں دیتے ہیں ہم کئی دفعہ ایسے مسائل کے اندر بھی اپنے آپ کو الجھا لیتے ہیں جن کا نتیجہ ہمیشہ ہمیں ڈسپوائنٹمنٹ کی صورت نہیں ملنا ہوتا ہے یعنی ہمیشہ ہم نے ان سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو ذریعی کرنا لیکن اس کے باوجود ہم لوگ ان چیزوں سے باز نہیں آتے ہم اس طرح کے پرابلمز کرتے رہتے ہیں اس طرح کے مسائل کے اندر اپنے آپ کو الجھاتے رہتے ہیں اور ایڈ تینڈ آف دا ڈے آخر کار ہم لوگ ایک ایسے مسئلے کے اندر خود کو انگیج کر لیتے ہیں جس سے باہر نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اکثر اوقات گھر کے اندر کوئی مہمان آ جائے تو ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ کب یہاں سے نکلے ہم مہمان کو رحمت کی بجائے زحمت سمجھ رہے ہوتا ہے یہاں سے ہی آپ اپنے زوال کا اندادہ لگانا شروع کر دیں کہ جب ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آنا شروع ہو جائے کہ ہمارا جو مہمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نہیں ہے بلکہ شاید وہ زحمت بن کر آیا ہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے روز میرا کے جو بھی آپ کے مدد پلانٹ کوئی معاملات ہیں وہ اٹھ سے تری کرے چل سکتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چیزیں خراب ہی ہوں گی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہی اپنا مائنڈ سیٹ ایک ایسی چیز کے اوپر کر لی ہے جو کہ حقیقتاً اگزیسٹ ہی نہیں کرتی تو پھر ایسے پرابلمز کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بڑا بیانک نکلتا ہے ریاضہ بجائے اس کے کہ آپ کسی مہمان کے آنے پر جو ہے وہ برا محسوس کریں یا کسی کے آنے پر آپ کو یہ لگے کہ شاید آپ کی رسک میں کم ہی ہو جائے گی تو یہ ایک انتہا درجے کا خام نظر لی ہے ایسا کرنے سے گھر کے اندر خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے خصوصاً اس محرم الحرام کے مہینہ میں جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ آپ اکثر سنتے ہیں ہمارے بڑے بڑے یہ بات کہتے ہیں کہ جس چیز کی ابتدا خراب ہوتی ہے اس کی انتہا بھی اچھی نہیں ہوتی تو ابتدا یعنی کہ سال کی ابتدا محرم الحرام ہے اگر اس میں آپ یہ کام کرتے ہیں تو پھر پورا سال پرابلمز ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں ایک چیز کو میں نے آپ سے شیئر کی وہ یہ ہے کہ گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو آپ اس مہمان کے آنے سے اگر ناراض ہو رہے ہیں برا منا رہے ہیں تو گھر کے اندر خیر و برکت ختم ہو جائے گی اس کی ایک مثال میرے دین میں آ رہی ہے وہ میں بتا دوں پھر آگئی بڑھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص کے گھر مہمان آ گئے اس کی تو بیوی ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ مطلب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گئے ہمارے گھر ایک دم مہمان آ گئے ہمارے گھر تو کھانا بھی کم تھا مہمان ہمارے ہیں بھی نہیں سامنے والوں کے یہ مہمان ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مطلب کیسے ہو گئے اب وہ کہتی ہے کہ نہ آپ ایسا کریں کہ جا کے نہ اندر سے عباورچی خانے سے مجھے آٹا لا کے دیں تاکہ میں ان مہمانوں کے لئے پکاؤں اور ان کو آٹا کھلاؤں اب جب اس کا شوہر یہ بات سنتا ہے تو وہ کچن سے ہٹ کے جہاں پہ انہوں نے مٹکا مٹکا رکھا وہ آٹے کا وہاں پر پہنچتا ہے وہاں سے گندم نکالنے کے لئے جیسے وہ کمرے کی لائٹ آن کر کے اندر داخل ہوتا ہے تو اندر دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ ہیں جو کہ ایک بوری کے اندر سے آٹا نکال نکال کر ان کے گھر کا جو راشندان ہوتا ہے اس کے اندر ڈالتے جا رہے ہیں وہ بندہ دیکھ کے بڑا پریشان ہوتا ہے کہتا ہے بزرگ بابا جی آپ کون ہیں اور یہ کیا آپ کر رہے ہیں آپ کدھر سے روائے وہ اٹھا کے آٹا اور ہماری بوری کے اندر ڈالی جا رہے ہیں کون ہیں آپ وہ بندہ آگے سے مسکراتا اور کہنے لگتا ہے کہ اے بچے میں ایک بزرگ ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے بزرگ کی شکل میں نازل فرمایا ہے لیکن حقیقتا میں نور ہوں یعنی میں فرشتہ ہوں تمہارے گر جو مہمان آیا ہے یہ مہمان اللہ کا مہمان ہے اس مہمان کے لئے جو رزق آنا ہے وہ اللہ کے خاتے میں سے آنا ہے اس لئے میں تمہارے گھر کے راشندان کے اندر یہ میں آٹا ڈال رہا ہوں تاکہ جو تمہیں سے کھلاو گے یہ آٹا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس جو ہے وہ آج ہے تمہارے گھر کی جو مطلب تو پروڈکٹیویٹی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو تمہارے گھر کے چیزوں میں کمی نہ ہے اللہ حکم تو اس طریقے سے اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ اپنے بندوں کو کھلاتی ہے پلاتی ہے لیکن انسان تو انسان ہے تو اس بات کو نہیں سمجھتا نہ اس بات کی گہرائی کو پہنچتا ہے وہ تو ہمیشہ اس بات پر اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ ٹانٹ کرتا رہتا ہے خود کو پریشان کرتا رہتا ہے تو لگتا ہے پتہ نہیں یہ میرے رزق میں کمی ہو جائے گا اگر میں نے کس کو کھلا دیا کسی کو پلا دیا تو اس سے حقیقتاً کوئی کمی واقع نہیں ہوتی اس بات کا خیال بھی رکھے اس کو یاد بھی رکھے ایک اور بڑی عام چیز آگے بڑھتے ہیں اور آپ اسے شیئر کرتے ہیں یہ ہے کہ دیکھیں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگر ہمارے گھر کے اندر کئی پر رزق گر جائے ہم اس کو اٹھاتے نہیں اگر آپ چاول کھا رہے تھے چاول نیچے گر گئے آپ نہیں اٹھاتے اگر کوئی روٹی کا نوالہ آپ کھا رہے تھے نیچے گر گیا آپ نہیں اٹھاتے یہ بھی بے برکتی کا ایک بہت بڑا ذریعہ نبی مقرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک دفعہ اپنے گھر تشریف لے کر گئے اور آپ نے دیکھا کہ زمین پر روٹی کے کچھ ذرے پڑے ہو آپ نے ان کو اٹھایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد کرمایا مائشہ سے کہ اے عائشہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے باعزت بنایا ہے اس کی عزت کرو یہ رزق کے ٹکڑے جو نیچے پڑے ہوئے تھے ان رزق کے ٹکڑوں کی عزت کرنی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے باعث سے عزت بنائے ہیں لہٰذا ان کی عزت کرو تاکہ اللہ پاک کی ذات دنیا اور آخرت کی کامیابی اتا کرو اللہ حکم ان چیزوں کا خیال رکھنا بڑا ہم ہے اگر رزق کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عزت دیا ہے تو انسان کو بھی رزق و عزت دینی چاہیے آگے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور جو چیز جس کا آپ نے خیال لکھنا ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو نعمت عطا کریں اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور شکر بجا لائیں کبھی بھی نہ شکری نہ کریں چتنا اللہ پاک کی ذات نے عطا کیا ہے اس پر آپ ہاتھ جوڑ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ مالک اے میرے مولا تو نے عطا کیا تیرا بہت شکریہ یا اللہ پاک ہماری اتنی اوقات نہیں تھی کہ ہم اپنے تائیں کچھ ایسی چیز پروڈیوس کر سکتے ہیں مالک تو نے عطا کیا ہے عطا ہو گئی ہے تو عطا نہ کرتا نہ ہوتی تو یہ مکمل طور پر اللہ پاک کی ذات کی طرف سے اسی کی عطا کرتا ایک چیز ہوتی ہے تو اس کا خیال رکھنا بڑا امپورٹنٹ تو اسے والے سے ایک بڑی خوبصورت مثال ایک بندے کے پاس بہت رسک تھا کافی زیادہ رسک تھا وہ اتنے سارے رسک سے پریشان تھا بابا جی کے پاس چلا گیا کہتا ہے بابا جی میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے بہت زیادہ رسک ہے میرے پاس میں چاہتا ہوں اس میں تھوڑی کمی آئے تھوڑا کام ہو گئے بہت زیادہ مجھ سبالہ نہیں جاتا بابا جی نے کہا تمہیں کام کرو تم ایک اونٹ پر پورے شہر کا چکر لگاؤ اور اپنے ساتھ روٹیاں لے کر جاؤ کافی ساری اپنے اونٹ کے اوپر رکھ کر ایک روٹی بھی تم نے جو ہے وہ صدقہ نہیں کرنی صدقہ تم نے ایک روٹی بھی نہیں کرنی اور پورے شہر کا تم نے چکر لگانا ہے اور ان روٹیوں کو تم نے خود ہی استعمال کرنا ہے خود ہی کھانا ہے کسی کے ساتھ شہر نہیں کرنی وہ انہیں کہتا ہے ٹھیک ہے نکل جاتا ہے اب وہ جہاں جہاں سے گزرتا جاتا ہے جہاں جہاں سے چلتا جاتا ہے وہاں وہاں پر کسی کوئی مانگے نہ مانگے کسی کوئی روٹی بھی نہیں دیتا خود ہی کھاتا جاتا ہے لیکن کرتا وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں وہ بیٹھ کی روٹی کھانے لگتا ہے تو اگر روٹی کے ذرے زمین پر گرتے ہیں تو وہ جس جس جگہ پر ذرے گر رہے ہو وہ کی مٹی کو اٹھا کے ایک پوٹلی میں ڈال کے اس پوٹلی کو اپنے پاس سیو کر لیتا ہے اب کافی دن گزرنے کے بعد وہ ایک تجارت کرنے کے لیے ایک اڈے پر پہنچتا ہے وہاں پر ایک اور شدہ کرتا ہے پھر اس کے پاس بہت زیادہ منافعہ آ جاتا ہے وہ پھر بابا جی کے پاس زیادہ کہتا ہے بابا جی آپ نے تو یہ طریقہ کہا تھا میں نے اپنا ہے بجائے اس کے کہ رسک میں کمی ہوتی میرے رسک میں اضافہ آنا شروع ہو گیا برکت آنا شروع ہو گئی یہ بابا جی کیا کہا نہیں بابا جی سے کہتے ہیں بیٹا اب تیرے رسک میں برکت اس لیے آ رہی ہے کیونکہ تجھے میں نے جو کام کہا تھا تو اس کا اولٹ کر رہا ہے تجھے میں نے یہ جو لوگوں کو صدقہ و خیرات کرنے سے منع کیا تھا یہ اس لیے کیا تھا تاکہ تو خدای و بزرگ و برتر کے حکمات کی پیروی نہ کرے تو ان سے اپوزٹ چلے تاکہ تجھے ملے نا لیکن تو تو رسکی اتنی قدر کرتا ہے اللہ پاکی ذات تجھے کیسے تیرے رسک میں کم ہی کر سکتا تو جو بندہ رسک میں اپنا اضافہ جاتا ہے وہ رسک کی جو ہے وہ سمجھیں کہ رسک دنیا کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی اور اس کے بغیر کچھ میں ممکن نہیں ہے وہ اس کی اتنی قدر کرے جتنی قدر کرتا ہے اگر کہیں پہ کوئی روٹی کا ذرہ گر جائے اس کو اٹھا کے اپنے پاس رکھیں نہ شکری نہ کرے تو جو بندہ نہ شکری نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت ادا کرتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کی ذات اس شاطر ماتی ہے کہ شکر ادا کرو تاکہ تمہیں اور دیا جائے تو جو لوگ اور حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے از حد ضروری ہے کہ وہ رزق میں برکت کے لیے رزق میں فراوانی کے لیے رزق میں اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئے اصولوں کے آئے مطابق زندگی گزار اگر وہ ایسا کرے گا تو رزق میں اضافہ ہے اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوں تو اللہ پاکی ذات کے بتائی ہوئے احکامات پر عمل کرنا یہ بڑا اہم بڑا ضروری ہے تو رزق میں اگر آپ برکت چاہتے ہیں تو یہ کام آپ کے لیے پڑھا ہوگی آپ ضرور کیجئے اور اسی طریقے ایک اور بڑی اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اپنے صدقہ و خیرات کرنے کے دورانیے کو اور اس عمل کو جتنا ہو سکے اتنا تیز کر دیں آپ صدقہ و خیرات جتنا تیز کریں گے جتنا اس کو ایلیویٹ کریں گے اتنا زیادہ انشاءاللہ تعالی معاملات میں برکت اور رحمت آئے گی تو یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے بڑی اہم چیز ہے اس کو آپ ضرور کیجئے اللہ پاک کی ذات آپ کے رسط میں برکتیں رحمتیں اتا کریں اگر آپ صدقہ و خیرات نہیں کرتے تو ایک دفعہ دوبارہ آپ کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے اپنی عقیدے کو اور اپنی جو پریاریٹیز ہیں ان کو لہذا صدقہ و خیرات ضرورت کیا کیجئے اللہ پاک کی ذات آپ کو کسی بھی مصیبت یا پریشانی میں کبھی بھی مبتلا نہ کریں نبال سا خیال رکھئے ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا السلام علیکم